نمشکر دوستوں سواغت ہے آپ کا انڈی اپڈیٹ می اور آج کے اپنی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دی آڈیو کے دورہ چانیس وارس کے خلاب بنایا گیا اس دوا کے بارے میں جانکاری دیں گے جس کی اس سمیں پوری میڈیا میں جردار طریقے سے چرچا کی جا رہی ہے دراصل دوستوں جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہی ہیں کہ بھارت میں کورونا وارس کی دوسری لہر جردار طریقے سے چل رہی ہے ایسے میں ڈی آڈیو نے بھی دیش کے سامنے ایک نئی امید جگائی ہے دراصل دوستوں کورونا سنکربت مریجوں کے لیے ڈی آڈیو نے نئی دوا 2DG یعنی 2D Oxide Glucose دوا بنائی ہے اور اسے کورونا وارس کے خلاف رامبان علاج کہا جا رہا ہے اور اسے Drugs Control General of India یعنی DGCI نے امرجنسی استعمال کے لیے منجوری بھی دے دی ہے ایسے میں دوستوں بہت سے لوگوں کے من میں اس دوا کو لے کر تمام طریقے کے سوال آ رہے ہیں جیسے کی یہ دوا کیسے کام کرتی ہے اس کے نتیجے اب تک کیسے رہے ہیں اس کے علاوہ DRDG کی اس دوا کی قیمت کیا ہوگی اس کے علاوہ یہ دوا بھارت میں کب سے ملنا اسٹارٹ ہو جائے گی انہی سب سوالوں سے جوڑ ہوئے اور بھی سوالوں کے جواب کو اس ویڈیو میں ہم آپ کو دیں گے تو چلیے جان لیتے ہیں دوستوں اس ویڈیو کی شروعات میں ہی ہم آپ کو ایک بار پھر سے بتا دیں کہ اس دوا کو رکشہ انوسندان امہ وکاس سنگٹھن کی پرشیستی پریوکش سالہ نابکی عوشد نے ہیدراباد کے ڈاکٹر ریڈیج لیبرٹری کے ساتھ مل کر وکشت کیا ہے جی ہاں دوستوں ڈی آڈیو نے اسی ڈاکٹر لیبرٹریز کے ساتھ اس دوا کو مل کر وکشت کیا ہے جو بھارت میں رشیہ کی اسپوتنک وی کو بنائے گی دوستوں یہاں آپ کو بتا دیں کہ اس دوا کا نام 2DG ہے اور اس کا پورا نام 2D آکسیڈی گلوکوز ہے جو سامان نے اڑو اور گلوکوز کے انروپ ہونے کی وجہ سے اسے بھاری ماترہ میں دیشت میں ہی تیار کر کے اپلپد کروایا جا سکتا ہے دوستوں ڈی آڈیو کے مطابق یہ دوا مریضوں میں آکسیڈی کی کمی کو دور کرتی ہے اس کے علاوہ اس دوا کی استعمال کے بعد مریض دو سے تین دن میں ہی اسپتال سے چھٹی پا جاتا ہے اتا دوستوں یہ اسپتال پر نربڑتا کو کم کرتا ہے اس لیے اس دوا کو گیم چینجر بھی کہا جا رہا ہے دوستوں یہاں پر خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ دوا ہلکے مدھیم اور گم بھی تینوں طرح کے لکچڑ والے مریضوں پر پوری طرح سے کارگر ہے دوستوں ٹرائل میں یہ سبھی طرح کے مریضوں کو اس سے فائدہ ہوا ہے اور کسی بھی طرح کے گمبیر سائیڈ ایفیکٹ دکھنے کو ابھی تک نہیں ملے ہیں اور یہ دوا ابھی تک پوری طرح سے سرکشت بتائی جا رہی ہے دوستوں اس کے ندیجوں کے بات کی جائے تو ڈی آڈیو نے بتایا ہے کہ اس دوا کی کلینیکل ٹرائل کے تیسرے چرین میں جن مریضوں کو یہ دوا دی گئی ہے ان میں سے 42% مریضوں کو تیسرے دن میں آکسیجن کی ضرورت نہیں پڑی اس کے علاوہ جن مریضوں کو علاج کے تیمانک یعنی سٹینڈر آف کیر کے تحت دوا دی گئی ان میں یہ آکڑا 31% تھا دوستوں دوا دینے کے بعد مریضوں کے کورونا لکچھر میں بھاری کمی آئی اس کے علاوہ دیڑ کی دھڑکن یعنی پلس ریٹ بلڈ پریشر بکھار اور سانس لینے کی در باقی مریضوں کی مقابلے اوسطا 2.5 دن پہلے ہی ٹھیک ہو گئے اب دوستوں ہم یہ جانتے ہیں کہ آخر یہ دوا کام کیسے کرتی ہے تو دیکھئے دوستوں 2DG دوا پاودر کی روپ میں پیکٹ میں آتی ہے اور اسے پانی میں گھول کر پینا ہوتا ہے اگزامپل کے لئے دوستوں جس پرکار ہم گیس اور بدہجمی کے لیے اونیو پاودر کو پانی میں گھول کر پی لیتے ہیں ٹھیک اسی کے تحت 2DG دوا کو بھی پیلایا جاتا ہے دوستوں یہ دوا گلوکوز کا ہی سبڈی ٹیوٹ ہے آتا دوستوں یہ پاودر کے طور پر ہے اور اسے مریض کو پانی میں ملا کر دیا جاتا ہے دراصل دوستوں کورونا وائرس سنکرمیت سریر سے گلوکوز کو کھیچتے ہیں جی ہاں دوستوں کورونا وائرس جو ہوتے ہیں وہ سنکرمیت سریر سے گلوکوز کو پیتے ہیں یا لیتے ہیں لیکن دوستوں جب یہ دوا سنکرمیت کوشکاؤں میں پہنچ جاتی ہے تو کورونا وائرس گلوکوز کی جگہ اس کا استعمال کرنے لگتے ہیں آتا دوستوں جو کورونا وائرس ہوتے ہیں وہ سنکرمیت سریر سے گلوکوز کی جگہ اس دوا کو کھیچنے لگتے ہیں جس سے یہ وائرس کی انرجی کو دوا جا کر ختم کر دیتا ہے جس کارن نئے وائرس بننا بند ہو جاتے ہیں اور ایٹ لیسٹ وائرس مرنا بھی اسٹارٹ ہو جاتے ہیں دوستوں اگر اس دوا کی قیمت کی بات کی جائے تو ابھی تک ڈی آر ڈیوں نے دوا کی قیمت کا اعلان نہیں کیا ہے لیکن دوستوں یہ دوا جینریک ہے اس لیے یہ زیادہ مہنگی نہیں ہوگی اور ابھی تک کی اگر میڈیا ریپورٹ پر گھور کریں تو یہ دوا پانچ سو روپے سے لے کر چھ سو روپے کی بیچ میں ہو سکتی ہے آتا دوستوں سرکار اس میں کچھ سبسیڈی بھی دے سکتی ہے حالانکہ دوا کی قیمت پر ڈاکٹر ریڈریج کا ہی فیصلہ انتیم ہوگا جی ہاں دوستوں اس دوا کی قیمت کیا ہوگی اس کا فیصلہ ڈاکٹر ریڈریج ہی کرے گا دوستوں یہاں پر بہت سے روپے من میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ کیا اس دوا کو بنانے کیلئے بھی ہمیں دوسرے دیشوں پر نربھر ہونا پڑے گا کیونکہ دوستوں ابھی کیلئے بھارت میں چاہے کووی شیلڈ ہو یا کوویکسین ہو ان کو بنانے کیلئے ہمیں کسی نہ کسی پرکار سے کسی انے دیش پر کسی نہ کسی چیز کیلئے نربھر ہونا پڑ رہا ہے لیکن دوستوں اگر بات کریں اس دوا کو تو یہ دوا گلوکوچ کا ہی سبڈیٹیوٹ ہے حالانکہ اسے سنثٹک طریقے سے بنایا گیا ہے لیکن اس کا اتبادن بہت ہی آسان ہے اور اس دوا کو بنانے کیلئے کچھے مال کی اپلپدتا میں کوئی بھی سمسیا نہیں آنے والی آتا دوستوں اگر یہ پوری طرح سے اچھا ساویت ہو جاتا ہے اور اسے بھارت میں منجوری مل جاتی ہے تو یہ پریابت ماترہ میں بھارت میں اپلپد کروائے جا سکے گا اب دوستوں ہمارے من میں یہ بھی سوال آ رہا ہوگا کہ آخر یہ دوا بھارت میں کب سے ملے گی تو دیکھیں دوستوں کس دونوں میں ہی یہ دوا باجار میں آ سکتی ہے اور شروعات میں ہی اس کے دس ہزار ڈوڑ بھارت میں اتھارے جائیں گے اتنا ہی نہیں دوستوں اس ہفتے تک ہی یا اس ہفتے کے اگلے ہفتے میں آدھا درجہ اسپتالوں میں اس دوا کو مریضوں کو دینا بھی اسٹارٹ کر دیا جائے گا